بسم اللہ الرحمن الرحیم وزیر اخزانہ شوکتری نے کہا تھا کہ آئی ایم ایف کی ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے جو بجٹ ہمارے سامنے آیا ہے اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ آئی ایم ایف سے کوئی ڈکٹیشن نہیں لی گئی حکومت نے اپنی مرضی سے بجٹ پیش کیا ہے لیکن اس میں ہمیں جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ نظر آئی ہے کہ حکومت کی طرف سے انتہائی نیچ پن کا مظاہرہ کیا گیا ہے تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ نیچ حکومت کا ٹیکس فری بجٹ ہے نیچ پن کا کیسے مظاہرہ کیا گیا ہے پہلے یہ حکومت کا تیسرا بجٹ ہے پہلے دو بجٹوں میں حکومت نے تنخواہیں نہیں بڑھائیں ملازمین کی نہ پینشن میں اضافہ کیا اس مرتبہ یہ امید تھی کہ حکومت ملازمین کی تنخواہیں بڑھائے گی اور پینشن میں بھی خاطر کا اضافہ خاطر خواہ اضافہ کرے گی جیسے طریقے سے اس حکومت نے ملازمین کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ان کو میکسیمم ریلیف دیا جائے گا تنخواہوں میں لیکن وہ ریلیف کہیں ملتا ہوا نظر نہیں آیا ملازمین نے پھر استجاج کا اعلان کر دیا ہے جیسے طریقے سے وہ اسلام آباد کو پہلے بلا کر کے بیٹھے ہوئے تھے اسی طریقے سے انہوں نے پھر اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان کر دیا ہوا ہے اپوزیشن کی طرف سے بجٹ کی حوالے سے جو کردار رہا وہ بھی ملعون قسم کا کردار تھا اپوزیشن کی طرف سے ہمیشہ بجٹ کی یا کسی بھی معاملے کی مخالفت ہوتی ہے لیکن یہ عجیب قسم کی اپوزیشن ہے جس نے بجٹ سے آنے سے پہلے ہی دو ہفتے پہلے کہنا شروع کر دیا تھا شہباز شریف کا بیان آیا بلاول بھٹو زرداری کا بیان آیا کہ عوام دشمن بجٹ ہم پاس نہیں ہونے دیں گے منظور نہیں ہونے دیں گے بھی پہلے آپ یہ تو دیکھ لیں کہ بجٹ ہے کیسا دو ہفتے تین ہفتے پہلے اس کو عوام دشمن قرار دے دینا ان کی اپنی خباست کی ایک علامت تھی اب آج جب بجٹ پیش کیا گیا تو اپوزیشن کی طرف سے اسی خباست کا مظاہرہ کیا گیا جو عموما اپوزیشن کی طرف سے کیا جاتا ہے وہاں پہ دھینگا مشتی مچائی گئی مچھلی منڈی بنا دیا گیا ایوان کو کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی بھی آپ بجٹ تو سن لیں وہ حکومت کیا کہہ رہی ہے اس کے بعد آپ نے جو تنقید کرنی ہے وہ ضرور کریں لیکن حکومت کی طرف سے جو بھی کہا گیا اس کی اپوزیشن نے اس کی مخاطفت کی ہے یہی اپوزیشن کا ہمیشہ سے وطیرہ رہا ہے لیکن اپوزیشن نے نہ خود بات سنی ہے نہ کسی کو سننے دی ہے تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ بجٹ منظور کرانے میں یہ حکومت کامیاب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی اپوزیشن کی تو پہلے ہی سڑھ طور کوشش تھی کہ اس کو کسی طور پر منظور نہ ہونے دیا جائے آپ دیکھتے ہیں یہ حکومت کا انتہان ہے تو حکومت نے اس بجٹ میں کاریں سستی کر دی ہیں موبائل فون مہنگے کر دی ہیں کاریں سستی ہونے سے چھوٹی کاریں سستی کی ہیں میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کے پاس چھوٹی موٹی کار ضرور ہونی چاہیے تو چھوٹی کار خریدنے کے لیے بھی آپ کی قوتیں خرید وہ تو کچھ بہتر ہو بہرحال حکومت کی طرف سے چھوٹی گاڑیں سستی کی گئی ہیں تو اس کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن موبائل مہنگے کیے گئے ہیں امپورٹڈ موبائل مہنگے کیے گئے ہیں ہمارے ہاں کبھی یہ ہوتا تھا کہ لوگ ایک ایک پیسہ جوڑ کر حج کے لیے جاتے تھے لیکن آج کل ٹرینٹ بدل چکا ہے رجحان تبدیل ہو چکے ہیں آج کل لوگ اچھا موبائل خریدنے کے لیے ایک ایک پیسہ جوڑتے ہیں خاص کا نوجوان تو ان کے لیے یہ بجٹ جو ہے ایک نوید سعید نہیں بلکہ ایک انتہائی قسم کی بری خبر لے کر آیا ہے اب دوسری بات ہم کرتے ہیں امران خان کے حوالے سے امران خان بے نفس نفیس لندن جا کے نواز شریف کو واپس لانا چاہتے ہیں امران خان کی کافی عرصے سے یہ کوشش رہی ہے کہ نواز شریف جیس طرح سے ہمیں دھوکہ دے کر چلے گئے ان کو کسی بھی طرح سے پاکستان لائے جائے اس حوالے سے حکومت نے اپنی بھرپور کوششے کی ہیں لیکن کوئی بس نہیں چل رہا آخر کار امران خان خود اس کار خیر کے لیے لندن جا رہے ہیں باقی بھی وہاں پہ ان کے وزیراعظم کے ساتھ ان کی حکومتی لوگوں کے ساتھ امران خان کی باتیں ہوں گی معاہدے ہوں گے اور بہت کچھ ہوگا لیکن امران خان کا زیادہ اور بڑا مقصد یہ ہے کہ نواز شریف کو کسی طرح بھی پاکستان واپس لائے جائے وہ برطانی وزیراعظم کے ساتھ یہ حوالے سے بات پہلے بھی کرتے رہے ہیں آپ بھی کریں گے تو دیکھتے ہیں کہ امران خان اس معاملے میں اس قاض میں اس کارے خیر میں کس ساتھ تک کامیاب ہوتے ہیں لیکن مجھے نہیں نظر آتا کہ امران خان میاں نواز شریف کو پاکستان لانے میں کامیاب ہو جائیں گے بہرحال امران خان کی سر توڑ اور بھرپور کوشش ہوگی کہ نواز شریف کو کسی بھی طرح پاکستان لائے جائے اور یہ امران خان کی طرف سے حکومت کی طرف سے میں سمجھ داؤں کہ آخری کوشش ہو سکتی ہے اس کے بعد نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے اس وقت تک نہیں آئیں گے جب تک ان کو یہ یقین نہیں آ جاتا کہ وہ پاکستان آئیں گے اور ان کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ نواز شریف موت سے نہیں ڈرتے نواز شریف اگر ڈرتے ہیں تو مچھروں سے ڈرتے ہیں پاکستان کی جلوں میں مچھر بہت زیادہ ہیں تو لہٰذا وہ کسی صورت بھی پاکستان نہیں آئیں گے کچھ لوگوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے بڑے وصول کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف ایک سیاستدان ہے وہ جیسے ہی انتخابات کا اعلان ہوگا انتخابات سے فوری پہلے وہ پاکستان آ جائیں گے اپنی پارٹی کو جتانے کے لیے خود جیل اپنی پارٹی کو جتانے کے لیے حکومت بنانے کے لیے ان کی پارٹی ظاہر ہے کہ ان کی پارٹی جیتے گی تو وہ حکومت بنائے گی لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ نواز شریف پاکستان آئے وہ ایک دن کیا ایک لمحے کے لیے بھی جیل کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ وہ شیر نہیں ہے جن کو شیر کہا جاتا ہے یہ جالی شیر ہیں اور نیلسل منڈیلا کاغذی شیر ہیں اور جالی نیلسل منڈیلا ہیں یہ پاکستان آنے کا خواب لوگ بھول جائیں نواز شریف صاحب لندن میں رہتے ہوئے اگر ان کی مجبوری ہو گئی کہ کسی بھی طرح سے وہاں ان کو ٹھکانا ان کا ختم کر دیا گیا ہر صورت ان کو پاکستان آنے پڑا تو نواز شریف اس کے باوجود بھی پاکستان نہیں آنگے وہاں بیٹھ کر وہ خودکشی تو کر لیں گے پاکستان آنے کی وہ ہمت نہیں کریں گے تو تیسری ہماری خبر ہے چیف جسٹس لاہور ہائی کوٹ جناب قاسم خان صاحب اپنی مدد ملازمت پوری کر کے ان کی عمر باستر سال ہو گئی ہے ان کی بھرپور کوشش تھی کہ وہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ کے جج بن جائیں لیکن وہاں پہ جسٹس گلزار صاحب بیٹھے ہیں ان کے لیے یہ وارے میں نہیں تھے تو ان کو انہوں نے سپریم کورٹ نہیں جانے دیا تو مجبوراں ان کو لاہور ہائی کوٹ سے اپنے گھر جانا پڑا ریٹائر ہو رہے ہیں ساتھ جلائی کو ان کا آخری دن ہے تو ایک دو روز قبل ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے ریٹائرمنٹ کے بعد پولیس سے خوف ہوگا پولیس سے ڈر ہوگا پولیس میرے خلاف کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے بھئی اللہ کے بندے آپ اللہ سے نہیں ڈرتے اللہ سے ڈرتے ہوتے تو آپ کے فیصلے انصاف پر مبنی ہوتے کہیں فیصلوں میں کوئی جھولنا ہوتا فیصلے قانون کے مطابق ہوتے آپ اللہ سے نہیں ڈرتے تھے تو اس لیے فیصلے اپنی مرضی کے مطابق کیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے کیے ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ کا مفاد وابستہ تھا بہرحال اب بڑے رسواہ ہو کر کیا کہتے ہیں اس کو بڑے بے آورو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے تو اسی طریقے سے اپنے کمالات کی وجہ سے جسٹس قاسم خان صاحب ریٹائر ہو رہے ہیں سادگلائی ان کا آخری دن ہے مدت ملازمت کا اور اس کے بعد محمد امیر بھٹی وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بن جائیں گے ان کی مدت ملازمت تقریباً تین سال ہے پونے تین سال آپ اس کو کہہ لیجئے مارچ بیس سو چوبیس میں وہ ریٹائر ہو جائیں گے محمد امیر بھٹی یہ ان کا تلق جنوبی پنجاب تقریباً جنوبی پنجاب سے ہے زلہ ویہاری سے اور شاید ان کے شہر جس میں وہ پلے بڑے ہیں وہ بورے والا ہے یا آرہ والا ہے میرا خیال ہے کہ بورے والا ہے تو بہرحال وہ پاکستانی ہیں پنجاب کے رہنے والے ہیں چیف جرسل سے وہ بن رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بڑی کرم نوازی کی ہے بڑی مہربانی کی ہے ان کو مستقل جج ہوئے ابھی پورے نو سال ہوئے ہیں نو سال اور دو تین مہینے زیادہ تو پاکستان میں بتایا جائے کہ کونسی ایسی سروس ہے جس میں بندہ دس سال میں یا نو سال میں ہائیسٹ رینک پر پہنچ جاتا ہے یہ ہماری عدلیہ ہے جہاں پہ چھ سال سال بھی جج رہنے کے بعد کوئی بندہ چیف جرسل بن جاتا ہے قاضی فائر عیسیٰ کا تو عجب قسم کا معاملہ ہے ان کو جسٹس افتخار محمد چودری صاحب نے چیف جرسل سے انہوں نے بغیر ایک دن بھی جج رکھے ان کو بلوچستان ہائی کورٹ کا چیف جرسل بنا دیا تھا بہرحال ہم زیادہ بحث میں نہیں جاتے محمد امیر بھٹی وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جرسل بن رہے ہیں اللہ تعالی نے ان کے اوپر کرم نوازی کی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں ہماری دعا ہے ہماری خواہش ہے کہ محمد امیر بھٹی انصاف کے مطابق فیصلے کریں قانون کے مطابق فیصلے کریں کسی کی طرف داری نہ کریں انصاف پر ڈڈی نہ ماریں کوئی بہت بڑا ان کے سامنے کیس آ جائے تو اس کا فیصلہ بھی میرٹ کے مطابق کریں نہ کہ جناب جسٹس قسم خان صاحب کی طرح کہ جو لوگ اچھے جو لوگ قانون کے مطابق فیصلے کر رہے تھے ان ججوں کو انہوں نے ٹرانسفر کر دیا ان کا تبادلہ کر دیا اور ان کی جگہ کے نئے جج بھی نہیں آئے جہانگیر ترین لوڈیاں ڈا رہے ہیں شہباز شریف خوش ہو رہے ہیں حمدہ شہباز شریف کی طرف سے بھی بڑی شادمانی دکھائی جا رہی ہے مریعہ نواز شریف اپنی جگہ پر خوش ہیں مریعہ نواز شریف اپنی جگہ پر خوش ہیں کیونکہ قسم خان صاحب نے مسلم لیگ مون کی لیڈرشپ کو کہیں اپنے اختیارات سے آگے جاتے ہوئے ان کو ریلیف دیا میا جعوید لطیف کے بارے میں یہ کہہ رہے تھے فائل ایسے اٹھا کے ادھر ماری کہ ایسے لوگ ان کو میں کیسے زمانت دے دوں ان کو میں کیسے ریلیف دے دوں لیکن ان کی ہائی کورٹ کے مطاحت ہی ایک جد نے اسی جعوید لطیف کی زمانت منظور کر لی ہے جس کیس میں زمانت ہو ہی نہیں سکتی تو بہرحال یہ ہماری آج کی تین خبریں تھیں تو اس کے بعد بھی انشاءاللہ تعالی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے آج اس وی لوگ سے اجازت دیجئے اللہ حافظ